بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہم سب لوگ میت گئے دی بلکل ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ جی بلکل ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں کمفرٹیبل سے کپڑے میں نے پہن لیا ہے ٹریول کے لیے کیونکہ بہت ہی لمبا سفر ہونے والا ہے اور اب آیا سے کمفرٹیبل جنسینا مجھے کوئی لباس نہیں لگتا اس دنیا میں تو بس جی ہم نے اپنے فیشیز کو کیا الویدہ اور ائرپورٹ کے لیے فٹا فٹ سے ہم نکلے کیونکہ ل ریٹ ہو رہے تھے بہت ہی زیادہ جنسینا ائرپورٹ پہ ہمیں رش ملا ایک تو آج نیٹ کا تھوڑا ایشو تھا اس وجہ سے سسٹم سائے کلوز ہوئے ہوئے تھے تو بہت ہی زیادہ جنسینا ڈسٹربنس تھی اور یہاں پہ ایموشنل سین جنسینا وہ چل رہا تھا ملنے ملانے کا ظاہر ہے اور میں بھی بہت ہی زیادہ ایموشنل ہوگی تھی ان لوگوں کو سب کو دیکھ کے اور ناہیا فاتمہ تو اپنے پاپا کے ساتھ ایسے سہی طرح مل رہی تھی کہتے ہیں بیٹیاں باپ کے بہت قریب ہوتی ہیں تو مجھے یہ بڑی سٹرونگ ایموشنل فیلنگ آ رہی تھی اس ٹائم پہ بڑے سینٹی ہوئے تھے ان کو دیکھ کے مجھے اور بھی ہو رہا تھا بس ائرپورٹ کے اندر آئے سارے سینٹیمنٹل سارا کچھ سب ختم ختم باہر ہی شوڑ آئے کیونکہ اندر آگے اتنا قراش ملا کہ تمہا کی دہی ہو گئی تھی صحیح بات ہے بچوں کو آتے ہی بھوک لگ گئی ہادی اور نہیا کہ تماشے شروع اور میرا جنسیانا سر کھپائی شروع اتنی لمبی لائنز میں کھڑے ہو کہ بچوں کو میں نے ٹیچی نیچے رکھ کے دیا کہ ادھر تبہ وہ در آم کرو ان کا سیسٹم تو سلو ہے بھئی یہاں پہ اس کے بعد ہم آئے چیکنگ کرتے کرتے ہمائی انناؤنسمنٹ کا ٹائم آ گیا کہ بس جی اڑ جانی فلیٹ آیا کڑی ہے لیکن اتنا قراشتہ کے کیا کرتے بہت ہی ہم لیٹ ہو گئے اور اس کے بعد direct ہم فلائٹ میں آئے آ کے بچے جنسیانا شرارتیں ان کی شروع ہو گئے ہماری فرسٹ فلائٹ تھی یہ آگے کا سفر بہت ہی لمبا ہونے والا تھا ساڑھے چار گھنٹے کی یہ فلائٹ تھی اور گلف ایر لائن تھی فرس ٹائم میں اس پر ٹرابل کر رہی تھی اور اچھی ایر لائن تھی اور اچھا کھانا تھا بہت ہی مزا آیا مجھے اس پر بھی ٹرابل کر کے فریقی مشوری کر رہی ہوں ان کی اور بس بچوں کو بیٹھتے ہی جنسا بوک لگ گئی ویسے کتر ایر لائن جنسی ہے اس معاملے میں اچھی ہے کہ وہ بیٹھت میں یہ تھوڑا تھا کہ بچوں کے لئے کچھ انٹرٹیننگ نہیں تھا تو اس وجہ سے میں جو ہے نا جو لائی تھی گھر سے وہی انٹرٹیننگ ان کو دکھا دکھا کے انٹرٹین کر رہی تھی اور بس ان کی شرارتیں جنسی ختم ہونے کا نائن لے رہی تھی بچوں کے ساتھ ٹرابل کرنا جنسا بہت ہی مشکل کام ہے بہت ہی زیادہ مشکل کام اگر بچے تھوڑے بڑے ہوں خود کا سمان خود اٹھائیں اور چلیں اور پھر تو بیسٹ ہے بھائی اور اگر جو ہے نا بچے جو یعنی ایسے ہوں کہ بس ماما تھوڑے تھوڑی دیر بعد اٹھالو 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 تا پھر تو مہاں دی بینڈواز جن دی ہے جیسے کہ میری بچ گئی تو بس جی یہاں پہ میں نے ہا دی اور ناہیہ فاطمہ کو جونسا زبردستی ٹی وی لگانے کی اور موبائل دینے کی کوشش کی کیونکہ اس پہ ایر جو ہے نا پلین میں ہے نہیں تھا ٹی وی تو اس وجہ سے ساڑھے چار کا ڈی فلائٹ تھی بس بچوں نے جونسا بہت ہی مشکل سے گزارا ٹائم فائنلی ہمارا کھانا آیا بہت ہی زیادہ سخت والی بھوک لگی ہوئی تھی میٹھے میں تھا انہوں نے خجور کی فیلنگ والا بسکٹ دیا پانی دیا ساتھ میں تھا بن اور بٹر کی ایک ٹکی دی جھوٹی سی ساتھ میں سیلڈ تھا وہ مجھے کچھ خاص اچھا ہی لگا ساتھ میں بیف اور رائس تھا دو آپشن تھے چیکن اور رائس گریوی کے ساتھ اور بیف اور رائس تو ہم نے کہا دونے مقوا کے دیکھتے ہیں جو اچھا لگے وہ کھا لیں گے بس بیف اور رائس اتنا خاص نہیں لگا چکن اور رائس گریوی کے ساتھ بہت ہی کمال اندار ٹیسٹی یمی تھا تو بس جی یہ ہم نے اپنا کھانا کھایا بچوں نے بھی تھوڑا بہت کھایا اور رنہیہ فادمہ گئی سو تھک کے کھاک ہوں کے اور حادی نے ساڑھے چار گھنٹے جاگ جاگ کے جنسا میری دماغ کی دہیں کی اور اپنے کی بھی تو بس جی ہم ج اچھے گھر پہ ہوں تو سو جاتے ہیں بٹ آدھی کو تو ویسے بھی زبردستی سنانا پڑتا ہے آج تو شرارت ہو کہ موڈ میں تھا فریش تھا فیل حال بالکل اور بس جی لائٹیں آفن فونوں نے کی تھی کہ سو جو لیکن نہیں ہمیں سکون نہیں آیا اور ہماری فلائٹ ہوئی فائنلی ختم اور نہیں ہے کہ سو کے بالوں کا برا حال تھا اور میں پاس ذرا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کی پھیویا پیاریا سا ہیئر سٹیل میں آبا ہوں بس ایسے ہم نے گزارہ مزارہ کیا اور ہماری فلائٹ فائنلی ہوئی ختم اور ہم نکلے اس پلائٹ سے باہر آئی خوف ہمارا جو آج کا بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو ملتے ہیں آپ سے نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ